اسلام علیکم پاس ٹاپک تو بہت ہے لیکن اس وقت میں کرتا ہوں عمران خان ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ میں ہمیشہ قانون کی پاسداری کرتا ہوں اور ہر بڑے آدمی کو قانون کے نیچے لاتا ہوں اور سارا کچھ کرتا ہوں ایک دفعہ عمران خان نے بڑا شوشت چھوڑا تھا کہ تحریک انصاف پاکستان کی واحد پارٹی ہوگی جو انٹرا پارٹی الیکشن کرے گی اور اس کی اوپر بڑا واں 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 کے نعرے لگے تھے کہ یار پیپلز پارٹی بھی موروسی جماعت ہے اور یہ نون لیگ بھی موروسی جماعت ہے خاندانی جماعت ہے لیکن یہ عمران خان جو اس وقت یہ جو اس نے نعرہ لگایا ہے کہ جناب ہم ہماری کوئی موروسی جماعت نہیں ہے ہر دفعہ جناب بدلیں گے صدر بدلیں گے سیکٹری بدلیں گے سبائی صدر بدلیں گے سہرہ بھی بدلیں گے تو جناب سب نے کہا کہ واہ جی واہ کیا بات ہے کیا بات ہے خان صاحب کی اور عمران خان نے کہا کہ یہ پاکستان کی واحد جماعت ہوگی یہ پاکستان کی واحد جماعت ہوگی اور آپ کو بتائے کہ انہوں نے اس کے لیے سب سے پہلے جو ہے وہ جسٹس وجیہ الدین صاحب کو الیکشن کمیشن کا چیئرمن بنایا کہ ویدن پارٹی جناب الیکشن ہوں گے تو اس کو جب بنایا تو ادھر تو بڑے بڑے گھپلے نظر آئے گھپلے اس نے کہا یہ یہ الیکشن میں نہیں اس کو اسیپٹ کرتا اور نہ میں یہ مانتا ہوں کہ جناب یہ جو الیکشن ہے یہ صحیح تری قسم میں یہ میں نہیں مانتا الیکشن کمیشن کو میں نہیں یہ رپورٹ دوں گا تو عمران خان نے کہا ہوئے یار اسی اکنم بنا بیٹھے الیکشن کمیشن دا چیئرمن اس کو دفع کرو یا نکالو اور انہوں نے عمران خان نے اس کو دفع بھی کر دیا نکال بھی دیا سوری اگر میں دفع کا لفظ سخت استعمال کر رہا ہوں تو ہمارے دو دوست ہیں وکیل ہیں بھائی ہیں جاج ہیں تو انہوں نے اس کو نکال دیا اور انٹرا پارٹی الیکشن کا جی بڑا شوش ہے بڑے جناب یہ پجاب میں ہوگا سرعت میں ہوگا یہ وہ سارا کا سارا مسئلہ ٹھوس ہو گیا اور عمران خان اپنی پارٹی میں الیکشن کروانے میں ناکام ہو گیا بلکل ناکام ہو گیا ان کا تو پھر بھی ایک کاغذی فارمیلٹی ہوتی تھی نا نون لیگ والے فارمیلٹی پوری کر دیتے تھے کہ جناب یہ ہم نے الیکشن کرائے راجہ زفرالک جیئرمن نواز شریف صدر شباز شریف صوبے کا صدر یہ تو وہ رپورٹ بنا کے الیکشن کمیشن کو جمع کر دیتے تھے اسی طرح بلاوال بھٹو کا بھی جناب یہ آسیب علی زرداری چیئرمن بلاوال بھٹو کو چیئرمن فلانا اور یہ خرشید سا اور یہ مکارکنہ یہ بھی وہ جمع کرا دیتے تھے یہ ریکوائرمنٹ ہوتی تھی کہ آپ جی الیکشن کروا کے الیکشن کمیشن میں جمع کروائیں رپورٹ دیں الیکشن کمیشن میں یہ ضروری ہے کہ ہر چار سال کے بعد جو ریجسٹرڈ پارٹی ہے وہ اپنے الیکشن کروائے گی یہ ہم بھی کرتے رہے ہیں جسٹس پارٹی کے بھی ہم کرتے رہے ہیں چھوٹے لیبل پہ تو عمران خان نے کہا تھا کہ یہ پاکستان کی پہلی پارٹی ہے یار میڈیا نے ٹی وی نے آرٹیکل لوگوں نے لکھا ہوں نے کہا جی یار اے صحیح بندہ آئے اے صحیح بندہ آئے تو آج کیوں ہیں الیکشن کمیشن نے عمران خان کو نوٹس جاری کی ہے شو کاز نوٹس جاری کی ہے الیکشن کمیشن نے کہ تمہارا کیوں نہ بھلے کا انتخابی نشان کینسل کر دیا جائے اگر آپ نے چودہ دنوں کے اندر اندر رپورٹ نہ دی الیکشن کروا کے رپورٹ نہ دی چودہ دن کے اندر اندر تو تمہارا بھلے کا نشان بھی کینسل کر دیا جائے گا اور اس کے بعد فردہ کاروائی کر دی جائے گی یعنی کہ تمہاری پارٹی کی ریجسٹریشن کینسل کر دی جائے گی یہ اتنا وہ ہے وہ اتنا بڑا شوکال نوٹس عمران کو آج مل گیا ہے آج مل گیا ہے جس کے اوپر ہم یہ بنا رہے ہیں جناب وہی ساری روایتیں باتیں باتیں اور مدینہ کی ریاست اور جناب کام اس کے اولٹ کیا ہوگا جی مدینہ کی ریاست والے کام تو یہ نہیں کر رہا تو کون سے کر رہا ہے اب ہم کہہ بھی نہیں سکتے کام تو یہ کوفے والے کام سخت لفظ استعمال کرو تو یہی ہے کہ یہ کوفے والے کام کر رہا ہے مدینہ کی وجہے کوفے والے کام کر رہے کوفی نہ چاہے مجھ سے نراد ہو جائے تو بات یہ ہے کہ سار جی بات بندہ وہ کرے جو کرے آپ یقین کرے کوئی ایسا حصول نہیں ہے ابھی تازہ تازہ سن لے امین گنڈاپوری کو الیکشن کمیشن آف ازاد کشمی نے کہا کہ نکل جاؤ تم نفرت پھیلا رہے اور نکل جاؤ امران کان ادھر پہنچ گیا کہتا ہے نا 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 اے میرے نال کام کرے گا تو کدھر ہے جی وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ جی وہ حضور پاک فرماتے تھے کہ قومیں اس لیے تباہ ہوئی ہیں کہ بڑے لوگوں کو چھوڑ دیا جاتا تھا اور چھوٹے کو اور اگر میری اپنی فاطمہ بھی یہ جرم کر دی تو میں یہ کرتا ہوں کہ جی اس طرح لوگ وہ یہ امران خان بیان کرتا ہے تو امین گنڈاپوری کو ساتھ لے کے پھر تر آئے کوئی ایکشن کوئی امین گنڈاپوری کے خلاف کاروائی نا ایسی باتیں نہ کر اب وہ زمانے گئے گو ذرا سی بات پہ برسوں کے یارانے گئے اتنا دو ہوا کچھ لوگ پہچانے گئے واہ جی واہ امران خان صاحب کون سی بات ہے جو تو نے پوری کر دی ہے کہتا ہے ایم کیوں والے نا بڑے زلیل ہیں اور بڑے یہ فلانے ہیں یہ فاشسٹ ہیں اور آر ایس ایس وقت سے نظریہ پر چلتے ہیں اور یہ دہشتگرد ہیں ایم کیوں والے آپ کہتا ہے جی ایم کیوں والے سب سے سوفٹ ہیں کہتا ہے نا کہتا ہے پجاب کا سب سے بڑا ڈاکو پرویز الہی ہے تو آپ کیا کہتا ہے پرویز الہی کے بیٹے کو بھی انہوں نے مونہ سلائی کو بھی وزیر بنا دیا ہے کوئی کافلی کا بندہ بچہ نہیں ہے جو وزیر نہ بنا ہو یا مشیر نہ بنا ہو ایم کیوں کا کوئی بندہ بچہ نہیں ہے جو وزیر نہ بنا ہو مشیر نہ بنا ہو سہر جی کیا باتیں کر رہے ہیں کس کی باتیں کر رہے ہیں اصولوں کی باتیں کرتے ہو کوئی اصول وصول نہیں ہے کوئی الیکشن کمیشن انہوٹس جاری کر دی ہے آپ یہ خانہ پوری کریں گے اور الیکشن کمیشن تیرے پر بھی مجھے بڑا ہی غصہ ہے مجھے یاد آ گیا ہے فارنڈ فنڈنگ والا کیس بھی تو لے کے بیٹھا ہے اپنی گود میں اے اس کا فیصلہ نہیں کر رہا اگر ایک بندہ نہیں آتا تو فیصلہ کرو لیکن نہیں تمہیں بھی کہیں دوریاں سے ادھر ادھر سے ہلتی ہے نا تو تم بھی بے باس نظر ہو جاتے ہو بے باس نظر ہو جاتے ہو نا پھر کس کے پاس جائے ہم کس کے پاس جائے تو جناب یہ جو تازہ ترین ہم نے خبر دی ہے نا آپ کو یہ عمران کے وہ کارناہ میں ہے جس نے کبھی بھی قانون کی بابندی نہیں کی یہ کوئی نون لیگ نہیں اس کے اوپر الزام لگا رہی کوئی جسٹس پارٹی نہیں لگا رہی کوئی میں نہیں لگا رہا کوئی قانونی ٹی وی نہیں لگا رہا یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اتنا بڑا شوکال نوٹ اجاری کی ہے عمران خان کو کہ تیرا جنڈا کیوں نہ بلہ تیرا کینسل کر دیا جائے لیکن کریں گے نہیں سر کریں گے نہیں ہمیں پتہ ہے الیکشن کمیشن نہیں کرے گا کوئی کاروائی ہو تو کوئی کرے نا کوئی کاروائی ایک جرم میں بار بار کر رہا ہوں تو اگر میں کوئی کاروائی میرے خلاف نہیں ہوتی تو میں بار بار کروں گا بار بار کروں گا تو اگر میرے خلاف کاروائی ہوگی تو میں نہیں نہ کروں گا تو عمران خان کے خلاف کون سی کاروائی ہوئی ہے اب تک فارن فرنڈے والے کیس میں کاروائی ہوتی قسم خدا کے عمران خان بنی گالا نہیں بنی اڈیالا بیٹھا ہوتا ہے اڈیالا جیل میں اتنی بڑی بڑی فرموں سے اس نے پیسے لیے ہیں جو پاکستان کے بھی خلاف ہے فرمے ثابت ہے اچھا ایک تو ہوتی ہے نا چوری دوسرے سینہ زوری عمران خان نے پیپلز پارٹی اور نون لی کے خلاف درخواہ دیئے کہ ان کے فنڈ چیک کیے جائیں سبان اللہ اور وہ آگے لیلے بکرے بان کے نا اپنی پیس پارٹی نون لیگ والے کہتے ہیں ہوں جی چیک کرو یہ نہیں اس کے خلاف دھرنا دے عمران کے اسی پوائنٹ کو پکڑ کے یہ پارٹی آ جائے گی عمران خان کے فارنگ فنڈنگ والے کیس کا فیصلہ کرو مہینے کے اندر اندر کرو دو مہینے کے اندر اندر کرو سب کی جان خلاصی ہو جائے گی تحریک انصاف بھی چلی جائے گی بھائی بنویاد ہی غلط ہے اس کی آپ دیکھیں اتنا بڑا اس کا خلا نظر آئے کہ الیکشن کمیشن کو صرف جتنی بڑی پارٹی ہیں صرف تحریک انصاف کو نوٹس ملے یہ ہوتی ہے انڈویجوالیٹی یہ ہوتے ہیں ادر آپ سرخاب کے پار لگے ہوئے ہیں اس کو اور نوٹس ملے نوٹس بھی کیا ملے بھائی جان بھائی جان الیکشن کروا دو ورنہ ہم کیا کریں گے یہ والے نوٹس ہوتے ہیں بھائی بھائی ایسا نہ کہو برنا میں بھی آپ کی والدہ ماجدہ محترمہ کو برا بھلا کہوں گے یہ اس طرح کی تو اس کو نوٹس ملتے ہیں فارنگ فنڈنگ والے کیس میں میں پرانی بات کر رہا ہوں چو سٹھ اپلیکیشنیں آئی ہیں امران خان کی طرف سے کہ ملتوی کیا جائے کیس ملتوی کیا جائے ملتوی چو سٹھ دفعہ ملتوی ہو رہا ہے ہو رہا ہے چلو جی آج آپ کو یہی خبر دینی تھی کہ امران خان کی تحریک انصاف اس وقت واحد پارٹی ہے جس نے الیکشن نہیں کرائے نون نے بھی کرائے ہیں پی پی نے بھی کرائے ہیں فضل رمان نے بھی کرائے ہیں سب نے کرائے ہیں سوائے امران خان کے ایک وہ لطیفہ یاد آگئے کہتا جی آٹھویں جماعت کا ریزالٹ پیچر نے دیا ہے تو سارا سکول پاس تھا تو اس نے اعلان کیا پرنسپل نے کہ جی سارا سکول پاس ہے سوائے عزیز اللہ کے عزیز اللہ نیازی کے کہتا ہے جی سارا سکول پاس ہے سوائے عزیز اللہ نیازی کے تو جناب ساری الیکشن کی پارٹیوں نے اپنے فانڈ بھی جمع کرائی ہیں اپنے الیکشن بھی کرائی ہیں سوائے تحریک انصاف کے کتنا قانون پہ عمل کرتا ہے امران خان بھائی انجائے کرو سارا